ہم اپنے روم میں شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں ابھی اب میں آپ کو اپنا روم نہیں دکھا سکتا پی سی نہیں دکھا سکتا جب میں کٹھے ویلاغ بناؤں گا گیمنگ سیٹ اپ کا اس میں پھر سارا کچھ دکھا دوں گا ابھی یہ مارے پاس آ چکا ہے ہمارا کھولنے کے لئے کچھ نہیں ہے نیچے جا کے لانا پڑے گا تو میں اپنے ہاتھ تیتا نہیں پتا ہے نا پھر یواننا والے ہاتھ تو اس کو گائز ہم کھول لیں گے پہلے اس کو پہلے بیڑا گھر کریں گے ڈبے گا ڈبے گا بیڑا گھر کرنے کے بعد ہم کھول لیں گے بوکس تو فائنلی ڈبا میں کھل چکا ہوا ہے یہ دیکھوڑا کتنے بڑے باکس ڈال کے پھینکتے ہیں وہ بیجتے ہیں کہیں نقصان نہ دے کے ٹوٹ دے کے ڈبا دیکھیں کتنا بڑا اور بیٹے سے نکلا کیا ہے یہ دیکھیں گا یہ آگیا ہمارا میکینکل کی بورڈ جس میں سے بتیاں چمکتی ہیں یوں نو میرے خیال سے آپ کو سمجھ لگی گئی ہوگی یہ والا ہمارا کی بورڈ آ چکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی میں نے کٹچی کر رہا ہوں تو آوازیں دیکھیں کیسے آ رہی ہیں یہ ہمارا کی بورڈ آگیا گا یہ ساتھ ان نے پس نہیں کیا دیا شاید یہ بٹنوں گرہ کھولنے کے لئے ہوتا ہے بسم اللہ بڑکا شروع کرتے ہیں جناب اس کو اوپن کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ ہمارا کی بورڈ آگیا میکینکل جس کی آوازیں آتی ہیں یہ تھوڑا سا بھی ٹچ کرتے ہیں تو ٹک 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 کی واضح ہوتی ہیں یہ واہ واہ یہ مہنگا لیا تقریباً چاریس پاؤنڈ کے قریب ہے یہ تو جب ٹور سیٹ اپ کروں گا اپنا میں اور روم کا بھی کروں گا تو پھر اس کو میں چلا آکے کمرے میں پوری لائٹنگ شیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ابھی معذرت ہے ابھی نہیں دکھا سکتا پورا کیونکہ ابھی ریڈی نہیں ہوا جب ریڈی ہوں گا تو پھر دکھاؤں گا پھر مزا آئے گا باقی یہ انہوں نے بتایا جی اس طرح کرو تو اس طرح نہ کرو باقی ویٹ کریں ویٹ آنڈ وچ جی گائز تو کی بورڈ میکینکل کی بورڈ کی اپنے اوپننگ دیکھ لی اور بٹ آپ لوگوں کو انفرمیشن اس ویڈیو میں دی جاتی ہے یہ بھی ویلوگ میں آجاتا ہے انفرمیشن یہ دی جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سٹیم کے جن سے وہ تین دن ہوتے ہیں وینس ڈیوز 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 آ چکا ہوں گیمنگ روم بنا رہا ہوں اور سب کچھ اور بس آپ لوگو سیئے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ یہ چینل پہ جو جیگوار 360 ہے اس پہ اگر ویڈیو چاہیے تو مجھے بولتے رہنا ہر ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے سمجھے سمجھے ہمیں ویڈیو کے اوپر سپورٹ کرنے کے لئے کیونکہ میں جو دوسری ویڈیوز ڈالنوں اس پہ کوئی کوئی ویوز نہیں آرہے سیکنڈ چینل پہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سیکنڈ چینل پہ صرف ویلاغز ہی بنا کر ڈالتا جاؤں تو میں بھی یہ چینل ویلاغ کے سر پہ اوپر آجے اور اسی طرح پہ میرا مین چینل چل پڑے مین چینل پہ بہت میں ایفٹ کر چکا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے ویلاغ دیکھتے ہو وہ مین چینل کی لائک کر دیا اگر وہ سٹریم کو سبسکرائب کر دو اس کو اگر نہیں کیا ہوا یہ دو چیزیں ابھی بھی جو پہ بیٹھو کام کرنے والا بچہ مطلب بہت محنت والا بچوں میں بہت محنت کرتا ہوں اگر آپ لوگ میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھو یوٹیوب پہ میں ارننگ کے لئے نہیں آیا ایام یوں نہیں آیا اتنا مجھے ارننگ کا شوق نہیں ہے جتنا مجھے یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چل پڑے کیونکہ الحمدللہ میں یہاں پہ بیٹھا انیوا کماز سکتا ہوں الحمدللہ اتنا کہ کماز سکتا ہوں کہ بہت زیادہ کماز سکتا ہوں اللہ کا جتنا شکر بتانا نہیں مچھاتا اللہ تعالیٰ بری نظر سے بجائے بہت یہ ہے کہ بہت اچھا کماز سکتا ہوں یوٹیوب مجھے کچھ بھی نہیں دیتا یوٹیوب بھئی میرا شوق ہے جس کی ویسے میں یوٹیوب کرتا ہوں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتا ہوں اب یہ سیکنڈ چینل پہ ویڈاوگ سٹارٹ کی ہیں کیونکہ میرا ایڈیٹر کہہ رہا ہے کہ ایر ویڈاوگ پہ پھر بھی ویوز آ جاتے ہیں بہت آپ دوسری ویڈیو اس چینل کو ویڈاوگ پہ ہی رکھو زیادہ تر ویڈاوگ والا چینل چل پڑا تو آٹومیٹک دوسرا بھی چل پڑے گا تو کوشش کروں گا اب میں خود بھی پہلے میں باہر نہیں تھا نکلتا اب میں باہر نکلا بھی کروں گا ویڈیوز بھی بنایا کروں گا آپ لوگوں کے لئے جو بھی مجھے اچھا لگے گا اس کی ویڈیو کیپچر کر لیا کروں گا ایڈیٹر کو فینکوں گا ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرے گا بس دعا ہے کہ ایڈیٹر ہمارے پاس ہمیشہ اسی طرح ہے بہت اچھی ایڈیٹنگ کرتا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اس کے پاس پی سی آجے جب اس کے پاس پی سی آجے گا بندہ ماندار ہے کام جو ان سے ٹکا کے کرتا ہے پتہ لگتا ہے کہ محنت کی ہے پی سی آگیا تو اس نے انہی پادنی ہے مین چینل پہ ویڈیو جا کے دیکھا کریں جیگوار گیمنگ پہ بہت زبردست ویڈیو ایڈیٹر کر کے دیتا ہو تو بس یہ ہے کہ اس پہ سپورٹ نہیں مل رہی مین چینل پہ دو سال اور دو منت میں لگا دی ہوں بس پہ چینل پہ سپورٹ نہیں مل رہی ڈیڈ سے ڈیڈ ہوتا جا رہے ڈیڈ سے ڈیڈ بس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور اس کو دیتا ہے تو محنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایسے تو نہیں بھئی محنت آپ کے سامنے پورے ٹکا کے ہو رہی ہے چودہ چودہ گھنٹے کی جاب بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ فیزیکل نچنگ ایم ناٹ ڈوئنگ اینیتنگ باڈی کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر رہا اپنی لائک یہ ہے کہ پھولتا جا رہا ہوں موٹا ہوتا جا رہا ہوں حالانکہ میں جتنا سمارٹ تھا جب میں یہاں پہ آئے تھا آپ لوگ کی سوچ ہے بٹ ابھی کیا ہے ایک شو کا یوٹیوب کا جواب کرتا ہوں چودہ گھنٹے کی واپس آکے سٹریم کرنی ہوتی ہے یا ویڈیو دینی ہوتی ہے ایڈیٹر کو تاکہ ایڈٹ کر کے دے پھر میں نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور چھوٹی والے دن میں بھائی دس دس گھنٹے مجھے تو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا ہے میں نے خود ہی کھانا کھانے جانا ہوتا ہے باہر سے یا سسٹر کی طرف سے کھانا میں کھا لیتا ہوں تینکیو بولتا ہوں اس ویلاغ میں سسٹر کو کیونکہ دو مند سے وہ ادھر شیفٹ ہو گئی ہے انہوں نے کافی ہلپ کی ہے میری کہ اگر میں نہ بھی جا پا ہوں کھانا مجھے پہنچ جاتا ہے یا میں لے کے گھر آ جاتا ہوں کھا لیتا ہوں یا ان کی طرف کھا کے تو پھر مطلب اس سے پہلے دو تین سال میں نے اسی طرح ہی گزاری ہے یہاں پہ باہر سے کھانا کھانا خود ہی سارا کچھ کرنا بہت ٹاف لائف گزاری ہے بہت ابھی الحمدللہ گھر کا کھانا مل جاتا ہے میں گھر کا کھانا کھاتا ہوں خوش ہی ہوتی ہے بہت ابھی باڈی ورک بھی سٹارٹ کرنا ہے کوئی چیم چیم کوئی گھر میں میٹرس رکھ دیا اس کا بھی بلاگ بناوں گا ایکسسائزے گھرک کیا کروں گا تاکہ تھوڑا سا جی دو فیٹ پھیل رہا وہ ختم ہو جائے اے نا اے کے پہن جسی دی میں تورن تو بھی جا ہوں تاڑے مزاگ تاڑے وی لاغا دے چک رہا ہے تاڑے لائسٹرین دے چک رہا ہے تاڑے یوٹیب دے چک رہا ہے میں اپنی باڈی کو بھی خراب کر کے بیٹ نبوز زیادہ تو آئی ویل ٹائی مائی بیسٹ آپ لوگ کو سپورٹ کی امید ہے امید ہے کرو گے بھی کرنا تو بندہ نہیں آرہی بندہ اتنی افرٹ کر رہا ہے میں ہوں منہوں سمجھ نہیں آرہی کہ کیمرہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کیمرہ ادھر ہے بٹ میں جب کیمرے کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو کیمرے کو نہیں دیکھ پاتا سمجھائی گی نہیں سمجھائی کہ ہم میں کیمرہ ادھر کر رہا ہے تو میں اپنے آپ نے ادھر پا رہا ہے تو سیچے میں ادھر کر رہا ہوں بس کل ختم پنجابی اور اردو بس تو ہر چیز بولی جائے گی بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے دو لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھوک ٹھوکے لائک کر دو بس ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیج دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو دیکھنے کے لئے ایک لائک جن سے وہ بہت قیمتی ہے ایک زار لائک ان 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 ہیں مطلب کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو ایک زار لائک کپلیٹ کروا دیجئے گا اگلے ویڈیو کے لئے نیچے لکھ دیجئے گا تاکہ میں اگلے ویڈیو پھر آپ کو بنا کر دیتا ہوں دو میں یاد رکھیے گا کچھ رہی گا لائک اور سبسکرائب دبائے بغیر نہ جائیے گا جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں قسم ایک کمیٹ لگتا جکار دو بس دو میں یاد رکھیے گا ٹیک کیا